موسیقی جہاں پہ پورے ملک میں دیپا ولی کا تہوار بڑے اکیتت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے وہیں اگر شمال کشمیر کے بارہ ملک کی بات کریں جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں یہ پندیت کالنی ہے اور یہاں پہ کافی پندیت برادری کے لوگ جو ہے ریاش پذیر ہیں اور مقتصر جاننے کی کوشش کریں گے اس دیپا ولی تہوار کے حوالے سے سر آپ کا خیر مقدم ہے یہ جو دیپا ولی کا تہوار بڑی اکیتت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بتائے کیا پروگرام رہے گا یہاں پہ آداب سب لوگوں کو میں یہاں پر پندیت کالنی ویرون بارہ ملا سے سب لوگوں کو آپ کے میڈیا کے مادم سے آداب کہتا ہوں شب دیپا ولی کی سب کو جو ہے ہاردک بدائی دیتا ہوں ہاردک شب کامنائی دیتا ہوں سب سے پہلے ہم ایڈمیسٹریشن کا آج شکریہ آدھا کریں گے کہ انہوں نے کل ہمیں ایک توفہ دیا ہے جو ہم کہیں گے دیپا ولی کے بونس کی طرح ہے جس میں ال جی صاحب ہو یا کمیشن سیکٹری جی ایڈی سنجی ورما صاحب ہو یا ڈیو کام صاحب ہو جن لوگ انہیں بھی اس میں رول پلے کیا جس میں تین دن کی سپیشل لیو ہمیں سینکشن کی گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کالنی آدھی کھالی ہے اس سمیں کچھ لوگ جمع گئے ہیں جو ماں باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ دیوالی منانا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ سیلویٹ کر رہے ہیں ہم یہاں پر مناتے ہیں میں ہر سال دیپاولی کشمیر میں مناتا ہوں اور میں یہاں پر اپنے لوکل بائیوں کے ساتھ مناتا ہوں کل میرے پاس یہاں لوکل گیسٹ ہوں گے یہاں پر ہمارے ڈیفرنٹ طبقے کے لوگ آئیں گے میرے پاس جو مجھے مبارک بات دیں گے ہم سب لوگ یہاں ملکے دیوالی مناتے ہیں صبح سے ہم یہاں پر شاپنگ میں لگے ہوئے تھے دیپاولی جو ہے یہ روشنی کا تیوہار ہے یہ ستھی کی جیت ہے جو جھوٹ کے اوپر یہاں جو evil forces کے اوپر اس کی جیت کے اوپر یہ منایا جاتا ہے اسے بھگوان رام جی جو ہے ایوڈیا واپس آئے تھے راون جس کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی راون بھی ایک چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھے کوئی بڑی پوچی ہوئی ہستی تھی ان کو اہنکار کی وجہ سے وہ جو ہے اس گلت کام میں پڑ گئے تو اس لئے ہمیں اسے سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اہنکار سے دور رہنا چاہیے اور ہمیں صدباؤ سے کام کرنا چاہیے اس دن پہ کیا خاص دعا مانگے گئی ہم اس دن پہ ہمارا کیا ہوتا ہے جو ریلیجیس جو اس میں اگر دیکھا جائے تو ریلیجیس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس سے پہلے شراد کا مہینہ ہوتا ہے جو ہمارے جو پوروج ہوتے ہیں جو ہمارے اس میں ریلیجن میں ماننے ہے کہ وہ لوگ جو ہے آج کے دن سے واپس لوٹنے کی تیاری میں رہتے ہیں تو آج کے دن ہم یہ پریے کرتے ہیں کہ ان کو جو اپنی جگہ سورگ میں جنت میں ملی ہے وہ ان کو واپس ملے ان کو اس کا راستہ برابر ملے اور وہ اپنے اپنے جہاں پر بھی ان کو اوپر والے نے ستان دیا ہے اپنے پاس اس ستان پہ وہ ٹھیک ٹاک پہنچائے آج کے دن وہ اس کی مہیمہ ہے پلس آج کے دن یہ مہیمہ ہے کہ انسان جو ہے سچائی کے راستے پہ چلے اور لوگوں میں جو ہے سچ کے لیے سچ کے لیے لڑنے کی شکتی پیدا کریں کیا اس دن پہ بھارہ ملک کے لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ لوگ ان کے پاس آتے ہیں جب بھی بڑا دن ہو چاہیے ہیں عید کے حوالے سے بات کریں یا کوئی بھی بلکل بلکل ہمارے پاس آتے ہیں میرے کو سب لوگوں نے صبح سے ہی کل سے ہی میں بولوں گا کل دن تیرس تھا شب دن تیرس کی بہت سی بدائیاں ہمیں ملی آج بھی صبح سے فون میرا بجرہ بھی شاید آپ کے کال کے ٹائم پہ بھی بجنیاں لگ گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سیول سوسائیٹی کا بہت سپورٹ ہے یہاں بارہ ملامے میں خاص کر بولوں گا اور کل بھی جہاں پر جو ہے میرے پاس مہمانوں کا جو ہے آنا جانا لگا رہے آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت دیپاولی کا مبارک اور دیکھا جائے آج بورے ملک کے ساتھ ساتھ یوٹی جوم کشمیر میں یہ دن بڑی اقیدت پر احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے بتائیں کیس طرح کی تقریب جو ہے وہ یہاں پر بس بلکل اچھ دپن سائر نی چاہیز مبارک دیوان سائر نی چاہیز بچ مصابہ سائر نی سائر نی ترپن مبارک اچھ دپن اس کے نیسی جالاون rosanس زہ مصابہ وسیوٹ ہاتھ آپ کو گنام س göz Pak کشر ہیا جدي جو شاہیز مبارک دیوان بیکنات تو ہرتےрат ت lingوں اور پر معارک داظ کالوں نی عส دو۔ but ست کرتے لگاتار پرانوں نے اچھے گیر کی طرف کو گنام موسیقا 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 موسیقی 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 ملتا ہے بلکل واریا 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 اصل واریا اصل اور یہاں روزن برانت کنتے تو آئیت تھے انہا وار سائر نہیں تھا اور یہ بائی چارہ روزن یہ وان ہر وقت یہ شامن سمان ماندرا سمان تھی ہر کانس چاہے سو کانت اوازن کہ یہ گئیس بوزن کے ملب یہ روزن چوتا اصل یہ گئیس پھولوون روزن یہ بائی چارہ سمان میڑم آپ کا خیرمک تومین کولستان نیوز میں آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات کیونکہ آج دفاولی کا تہوار منایا جاتا ہے تو اس حوالے سے بتائیں کیا پروگرام یہاں پہ رہے گا ہے سر یہاں پر تو کافی پروگرام رہیں گے مطلب کال آپ دیکھیں گے یہاں پر ہمارے ڈگنیٹریز آئیں گے شام کو وہ ہمیں مبارک بات دیتے ہو اور ہم یہاں کے مطلب جیسے یہاں پر ایمپلائیز آفیسز میں جاتے ہیں وہاں پر بھی ہمیں مبارک بات دی جاتی ہے تو یہاں پر تو بائیچارے کے ساتھ یہ تیوہار منایا جاتا ہے اور بڑے مطلب اچھے سے منایا جاتا ہے تو سب کی خوشی کے لیے ہم اس دن دعا کریں گے سب کے لیے کہ سب خوش ہو سب کے گھروں میں خوشی ہو مطلب کوئی ایسا کسی کو ایسا نہ لگے کہ ہم ان سے الگ ہے یا یہ ہم سے الگ ہے تو ہم تو یہاں مل کر پیار محبت سے یہ تیوہار مناتے ہیں چاہاں پیغام رہے گا آپ کی طرف سے ہمارا تو یہی پیغام رہے گا کہ ہمیں پیار محبت سے رہنا چاہیے آپس میں تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہم مطلب کچھ الگ ہے یا یہاں کے لوگ کچھ الگ ہے پہلے تو مطلب جتنے بھی ہمارے کشمیری پنڈید بائی بہن تھے مطلب یہاں کے لوکلز کے ساتھ مل کر ہی رہتے تھے تو یہاں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل جل کر رہے اور ہم بھی اسی کوشش میں ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہمیشہ مل جل کر ہی رہے پیار محبت کے ساتھ ہاں یہ تیوہار ہم لوگ پہلے تو کشمیر میں کم منایا جاتا تھا ابھی تھوڑا ہم منا پا رہے ہیں بہت اچھی طرح سے یہاں کی جو لوکل جنت ہے وہ بھی ہمیں بہت اپریشیئٹ کرتی ہے اور ہمیں مبارک بات دیتی ہے ہم لوگ یہاں پر بہت ہر شو اللہ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں مل کے یہ تیوہار وغیرہ خوشی سے مناتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ تیوہار اور بھی آگے کشمیر میں خوشحالی لائے شانتی لائے اور ہم سب پریم سے پیار سے سب رہے ہیں ہم تو صرف یہی دعا مانگتے ہیں کہ صرف کشمیر میں حالات اچھے ہو جائیں اور ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہیں ساری برادری ہماری جو بھی مسلم برادری ہے اور ہماری جو ہندو برادری ہے وہ سارے ایک ساتھ خوشحالی سے رہیں اور بھگوان سے یہی دعا ہے اور اللہ سے بھی یہی دعا ہے کہ سب خوش رہے ہیں جی نمشکار یہ جو دیپا والی کا پروی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ شری رام چندر جی چودہ ورش کے بعد ونواس سے واپس آیودیا لوٹ کے آئے تھے تو برائی پہ سچائی کی جیت ہوئی تھی وہی پروی ہے ہر سال منائیا جاتا ہے تو اس پروی کے اوسر پر جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال کی طرح بارہ ملاویر ون میں ہم آج پھر سے اس میں بڑے ہی اچھے ہرشو اللہ سے یہ پروی بنا رہے ہیں کس طرح کا پروگرام آج یہاں پہ رہے ہیں دیکھیں یہ موصلی تو شام کو ہوگا جو دیپ جلائیں گے اور اس کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ آج ابھی چل رہی ہے مجھا وغیرہ کیا خاص دعا مانگے گئی خصوصاً اگرچہ ہم یو ٹی جمو کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے بات کریں جی جی بلکل دعا تو پورے پورے یو ٹی میں ہمارے یہاں پیس بنا رہے سکھ شانتی بنی رہے اس کی خصوصاً ہم دعا مانگتے ہیں ساتھ میں ہم یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی شکریہ دہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تین چار دن کی جو چھٹی دی گئی دیوالی منانے کے لئے کافی لوگ جو جمو بھی جانا چاہتے ہیں رینڈ پہ ہمارے ایمپلوائز ہوتے ہیں مجمو جاتے ہیں یا یہاں بھی ہم دیوالی مناتے ہیں تو وہ دیوالی منانے کے لئے ہمیں چھٹی دی گئی یہاں پہ کیسا اگرچہ ہم بارہ ملاکہ بات کریں کیونکہ یہاں پہ بڑا دن ہوتا ہے چاہے ہم عید کے حوالے سے بات کریں یا گروپورپ یا اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو بڑے دن ہوتے ہیں کیا آپ لوگ مسلم کمیونٹی جو بائی بہن ہیں یا سکھ تپکے کے لوگ کیا وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے پاس جاتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دن میں بھی صبح سے ہمارے پاس مسلم بائی لوگ آ رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں عید پہ اور گروپورپ پہ دونوں کمیونٹیاں جن کا پرو جیسے دیوالی پہ مسلم اور سردار بائی ہمارے آتے ہیں آج صبح سے ہی آتے جا رہے ہیں اور ہمیں بداییاں دیتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں عید پہ جاتے ہیں ان کے پاس اور گروہ پورو میں ہم گردوارہ میں جاتے ہیں ان کے پاس میں تو یہاں کا جو سپیسپکلی جو بارہ ملا کا بھائی چارہ یہ تو سب کو پتا ہے آپ نے دیکھی تھی ہم نے جہاں کی بھی بڑے اچھے ہر شو اللہ سے منائی تھی اس کے بعد پھر جو عید کا بھی پروگرام ہوا تھا اس کے بیچ میں ایک ریلی بھی ہوئی تھی بارہ ملا ہم نے بھی اس میں شمولیت کی تو گروہ پورو اب کا بھی تو یہاں ایک مکسٹ کلچر ہے چلے بہت بہت شکریہ بھائی چارہ قائمہ دائم رہنا چاہے اور دیکھا جائے بارہ ملا کے پنڈت کالنی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جہاں پہ دیپا ولی کا تہوار بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مندرو کے ساتھ ساتھ دکانوں چاہے مکانوں کو جو ہے کس طرح سجائے گیا جو یہاں پہ کوارٹرز ہیں اور دیکھا جائے ہر سال جو ہے اس طرح کی تقریب جو ہے یہاں پہ انعقاد کی جاتی ہیں دیبالی کے حوالے سے بات کریں کیونکہ دیکھا جائے یہاں پہ ظلہ انتظامے کی طرف سے خصوصاً یہاں پہ جمہ کشمیر پلیس کی جانب سے جو انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے وہ بھی اچھے سے کیے گئے ہیں اور اس وقت جو ہے بڑی جوش جذبے کے ساتھ جو ہے دیپا ولی کا تہوار جو ہے وہ منائے جا رہا ہے براملہ پنڈیت کالنی سے میں ارشاد بٹ گلستان نیوز کے لئے